بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز نہر والا کی رانی راجکاول راجکماری کمار دیوی اور راجکمار رام دیو تینوں راجمحل کے ایک کمرے میں انتہائی اداس اور افسردہ بٹھے ہوئے تھی کمرے میں کٹ کھانے والی خاموشی تاری تھی پھر کمرے کی اس خاموشی کو رام دیو کی آواز نے توڑا اپنی ماں اور بہن دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا پیتاجی لشکر کے مستقر کی طرف گئے ہیں اب دیکھیں اس لشکر سے متعلق کیا خبر لاتے ہیں جسے اچھ کے نوہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے جو مخبر پیتاجی کے پاس آیا تھا جس نے لشکر کی شکست کی خبر دی اس کا کہنا ہے کہ اچھ کے راجہ دلپت رائے کی مدد کرنے کے لیے ہمارے لشکر نے جہاں گھات لگائی تھی وہاں مسلمانوں نے اس پر ہولناک شبکون مارا جس سے ہمارے لشکر کا کافی نقصان ہو چکا ہے اب پیتاجی لوٹیں تو پتا چلے کہ جو لشکر یہاں سے ہم نے دلپت رائے کی مدد کے لیے بھیجوایا تھا اس میں سے کتنی جنگ میں کام آئے ہیں اور کتنے اپنی جانیں بچا کر واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں رام دیو کی اس گفتگو کا راج کول اور کمار دیوی دونوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا تینوں پھر سر جھکائے خاموش بیٹھے رہی یہاں تک کہ اس کمرے میں راجہ بھیم دیو داخل ہوا وہ انتہائی افسردہ اور اداس تھا گردن اس کی جھکی ہوئی تھی آگے بڑھ کر وہ رانی راج کول کے قریب ہی نشست پر بیٹھ گیا کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی پھر رام دیو نے اپنے باپ بھیم دیو کو مخاطب کر کے پوچھ لیا پیدا جی ہمارا جو لشکر اچھ کی طرف گیا تھا اس کا کس قدر نقصان ہوا ہی بھیم دیو نے گردن سیدھی کی ایک اداس اور افسردہ نگاہ اس نے اپنی بیٹے رام دیو پر ڈالی پھر غمزدہ سے لہجے میں کہنے لگا بیٹے یوں جانو تقریباً سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا گیا ہے بہت کم لشکریوں کو اپنی جانے بچا کر نہر والا آنا نصب ہوا ہے مسلمانوں کو خبر ہو گئی تھی کہ ہمارے ایک لشکر نے دلپت رائے کی مدد کرنے کے لیے اچھ کے مشرق میں گھات لگا رکھی ہے لہذا وہ رات کے وقت ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور لشکر کی اکثریت کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا ہے اتنا کہہ کر تھوڑی دیر بھیم دیو رکا پھر اپنی بیوی بیٹی اور بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ہمارے لشکر کا جو نقصان ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک انتہائی افسوسناک حادثہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور حادثہ ہوا ہے جس نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا ہے اس موقع پر راج کماری کمار دیوی چونگی تھی پھر کمرے میں اس کی آواز گونجی پیتا جی دوسرا حادثہ کون سا پیش آ گیا جس کی وجہ سے آپ زیادہ پریشان ہو گئی بھیم دیو نے شکموں بھری ایک نگاہ کمار دیوی پر ڈالی پھر کہنے لگا میری بیٹی یہ حادثہ آئیبہ کی وجہ سے پیش آیا آئیبہ کا نام سن کر راج کماری کمار دیوی ہی نہیں رام دیو راج کول بھی چونگوٹے تھی پھر بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی یہاں آئیبہ کا ذکر کیسے آ گیا وہ تو یہاں سے تفا ہوا بھاگ گیا اب اس کا ہمارے لشکر کے نقصان سے کیا تعلق کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب دکھیاسی آواز میں بھیم دیو کہنے لگا بیٹی اس کا تعلق ہمارے لشکر کے نقصان سے ہے لشکر کو نقصان پہنچانے والوں میں وہ بھی شامل ہے بھیم دیو کے اس انکشاف پر کمار دیوی دنگ رہ گئی راج کول اور رام دیو بھی پریشانی کے عالم میں بھیم دیو کی طرف دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ کمار دیوی نے پھر بھیم دیو کو مخاطب کیا پیتا جی کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے بھاگ کر آئیبا مسلمانوں کے سلطان شہبودین غوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہی بھیم دیو کڑتی ہی آواز میں کہنے لگا بیٹی تیرا انتظہ درست ہے آئیبا شہبودین غوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہی مجھے تفصیل تو نہیں بتائی گئی کہ وہ اس لشکر میں کیسے شامل ہوا پر میرا دل کہتا ہے کہ جب ہم پچھلے تہوار میں حصہ لینے کے لیے اچھ گئی تھے اور وہاں جو آئیبا نے تمہارے ساتھ مقابلہ کیا تھا تو میرا دل کہتا ہے کہ آئیبا اپنے کچھ دیگر ساتھیوں کے ساتھ ملتان اچھ اور گرد و نوہ کے علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا جس وقت اس نے تم سے مقابلہ جیتا اور تمہارا بازو پکڑ لیا تب ہم نے اسے پیشکش کی کہ ہم اسے اپنے ساتھ نہر والا لے جانا چاہتے ہیں تب تم سب کو یاد ہوگا وہ یہ کہہ کر منڈل سے نکلا تھا کہ اپنے کچھ جاننے والوں سے مشورہ کر کے پھر لوٹا ہوں میرے خیال میں یہ جاننے والے وہی تھی جنہیں شاہ بودین غوری نے ملتان اچھ اور گرد و نوہ کے علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا اس کے بعد وہی شاہ بودین غوری ان علاقوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا اب میرا مزید اندازہ یہ ہے کہ آئیبہ نہر والا کی طرف اس لیے آیا ہوگا کہ نہر والا اور اس کے اردگرد کے علاقوں کا بھی جائزہ لے لی اور اب اس کی مفصل تفصیل جان کر شاہ بودین غوری سے کہتی اب میرا دل کہتا ہے کہ ملتان اور اچھ کے بعد شاہ بودین غوری ہمارے شہر پر بھی حملہ آور ہوگا بھیم دیو جب خاموش ہوا تب اس کا بیٹا رام دیو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا پیتا جی چلو ہمارے لشکر پر تو مسلمانوں نے شبخون مارا ان کا شبخون کامیاب رہا اور ہمارے لشکر کی کسرت جنگ میں کام آگئی اور جو بچے وہ نہر والا کی طرف بھاگ آئے لیکن دل پترائے نے جو حملہ آور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا تھا اس کا کیا ہوا پہلے سے بھی اداس لہجے میں بھیم دیو کہنے لگا اس کا نتیجہ بھی ہماری امیدوں کے الٹ ہی نکلا ہے جو لشکری بھاگ کر آئے ہی ان کا کہنا ہے کہ جب رات کے وقت ان پر شبخون مارا گیا تو شبخون کی جگہ سے تو وہ بھاگ نکلے تھے لیکن پیچھے ہٹ کر وہ ایک جگہ جمع ہوئے جو ان کے زخمی ساتھی تھے ان کے مرہم پٹی کرنے لگے ان کا کہنا ہے کہ اگلے روز مسلمانوں اور دل پترائے کے درمیان ہولناک مقابلہ ہوا اچھ کے شہر کے نباہ میں لڑی جانے والی ایک ہولناک جنگ تھی جس میں دل پترائے کو بترین شکست ہوئی اب دل پترائے اچھ شہر میں محصور ہو چکا ہی اور شاہ بدین غوری نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہی بھیم دیو جب خاموش ہوا تب ایک بار پھر کمار دیوی اسے مقاتب کر کے کہنے لگی پتا جی بھائی نے موضوع کا رخ بدلی کر دیا تھا آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کہا تھا کہ آئیبا کی وجہ سے ایک اور حادثہ کی بنا پر آپ زیادہ پریشان ہیں اگر اس حادثے سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آئیبا یہاں سے بھاگ کر شاہ بدین غوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے تو پتا جی اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ایک آئیبا کے شاہ بدین غوری کے لشکر میں شامل ہو جانے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی توفان نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے کمار دیوی کے خاموش ہونے پر بھیم دیو پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بیٹی یوں نہ کہو آئیبا شاہ بدین غوری کے لشکر میں شامل نہیں ہوا بلکہ میں سمستا ہوں وہ شاہ بدین غوری ہی کا ایک لشکری ہے جو ان علاقوں کا احوال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آ گیا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ ان علاقوں کی معلومات اس نے حاصل کر لی ہیں تو اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی دیکھ لو بیٹی ہم نے اسے بھاگنے کی سزا دی اس کے پاؤں میں ہاتھیوں والی بھاری زنجیر ڈال دی اسے راج محل سے خادموں والے کمرے میں منتقل کر دیا گیا لیکن وہ ایسا مستقل مزاج نکلا کی نہ گھبرایا نہ فکر مند ہوا کچھ دن تک راج محل اور اس کے گردوں نوہ میں بھاری زنجیر کو گھسیٹتا رہا ہمارے پاس کھانا کھانے کے بجائے بھٹیار کھانے میں جا کر کھانا کھاتا رہا میرے خیال میں ایسا کر کے وہ حالات کا جائزہ لے رہا تھا وہ کب کس طرح بھاگ سکتا ہی اور کس دروازے سے وہ بہ آسانے نکل سکتا ہی جب اس نے دیکھا کہ اب اس کے لئے بھاگنا آسان ہے تو اس نے اپنے پاؤں سے بھاری زنجیر بھی اتار پھینگی اور ہمیں ایسا چکمہ دیا کہ جس رات کو وہ بھاگا اس سے اگلے روز دوپہر تک ہمیں خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے بیٹی اس کی وجہ سے مجھے جو پریشانی ہوئی ہے وہ میں بیان کروں تو تم تینوں دنگ رہ جاؤ گی تم تینوں جانتے ہو کہ جو لشکر میں نے دلپت رائے کی مدد کے لئے بھیجا تھا اس کی کمانداری میں نے اپنے بہترین سالاروں میں سے ایک کو سونپی تھی جس وقت رات کے وقت مسلمانوں کا شبخون رہا اور ہمارے لشکریوں کی اکثریت کو کٹ دیا گیا تو وہ سپہ سالار اپنی جان بچا کر بھاگا جانتے ہو جس وقت وہ بھاگ رہا تھا کیا ہوا بھاگتے ہوئے جس وقت وہ اپنے گوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگا رہا تھا ایک سنسناتہ ہوا تیر اس کے دل کے اندر پیوست ہو گیا جب تک اس کی حمد کام کرتی رہی وہ بھاگتا رہا اس کے اردگرد اس کے بھاگنے والے لشکری بھی جمع ہو گئی تھی کچھ فاصلے پر جا کر وہ اپنے گوڑے سے گر گیا اور دم توڑ دیا اس کے دل میں جو تیر پیوست ہوا تھا اس تیر کے پروں کے ساتھ ایک کپڑا سا بندہ ہوا تھا جس پر لکھا تھا میں نہر والا کی راج کماری کمار دیوی کی قید سے بھاگا ہوا آئی پا ہوں کپڑے کے ٹکڑے کی اس تحریر سے میں نے دو باتیں عقص کی ہیں پہلی یہ کہ مسلمانوں کا جو لشکر رات کے وقت ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا اس لشکر میں آئیبا شامل تھا اس سے یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ آئیبا شہبودین غوری کا ایک لشکری ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر لشکری ہے تو پھر اس نے نہر والا کے احوال جان کر شہبودین غوری سے کہے ہوں گے اور انہی احوال کی روشنی میں شہبودین نے ہم پر حملہ کیا ہے بیٹی ایک بات جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ ہمارے لشکری اس سپہ سالار کی لاش کو لے کر یہاں آئے ہیں میں نے اس کی لاش کو دیکھا ہے آئیبا کا تیر بلکل اس کے دل کے درمیانی حصے میں پیوست ہوا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ واردات رات کے وقت ہوئی ہے آج کل راتیں چاندنے بھی نہیں ہیں اور تاریک راتوں میں بھاگتے ہوئے کسی گھوڑ سوار کو اپنے تیر کا نشانہ بنا کر تیر اس طرح اس کے دل میں پیوست کر دینا کوئی آسان اور معمولی کام نہیں یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو رکا پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں وہ کہہ رہا تھا میری بیٹی یہاں سے بھاگنے کے بعد اور ہمارے سالار کا خاتمہ کرنے کے بعد آئیبا نے ایک طرح سے ہمیں تنبیح کر دی ہے کہ اگر تم زنجیر پہنا کر مجھے غلاموں کی طرح اپنے خادموں کے کمرے میں رکھ کر نقصان پہنچا سکتے ہو تو میں بھی تمہارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہوں مجھے اپنے اس سالار کے مرنے کا بہت دکھ اور غم ہے اس لیے کہ وہ بڑا تجربے کار انتہائی دلیر اور اپنے لشکریوں کی بہترین کمانداری کرنے والا سالار تھا آئیبا نے اسے ہم سے محروم کر کے ایک طرح سے ہمیں ایک ناقابل تلافی دکھ پہنچایا ہی بھیم دیو جب خاموش ہوا تب تعصف بھرے انداز میں رام دیو اپنے باب بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا پتا جی جو کچھ آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو سوچیں ہم نے یہاں اسے کیا سخ دیا ہے ہم اسے اپنے ساتھ لے کر آئے جنگی فنون میں اس کی ہنرمندی کی وجہ سے ہم نے اسے کمار دیوی سے منصوب کر دیا پتا جی اگر وہ بھاگا تھا تو بھاگنے کے بعد ایک انسان سے ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے آخر اس نے انتقام پر تو اترنا تھا اور وہ انتقام پر خوب اترا رام دیو کے خاموش ہونے پر کمار دیوی سختی کے انداز میں کہنے لگی بھائی تم ہمیشہ اس کی طرف داری کرتے ہو اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ جو یہاں سے بھاگا ہے میرے نگاہوں میں وہ پہلے ہی واجب القتل ہے اب اس نے جو ہمارے سالار کا خاتمہ کیا ہے تو بھاگوان نے چاہا تو میں اس کے دل میں اسی طرح تیر پیوست کروں گی جس طرح اس نے اپنا تیر ہمارے سالار کے دل میں پیوست کیا ہے میں اب ہر صورت میں آئیبہ کا خاتمہ کر کے رہوں گی کمار دیوی کی اس گفتگو کا جواب بھیم دیو دینا ہی چاہتا تھا کہ آئین اسی لمحے راج محل کا ایک خادم دروازے پر نمودار ہوا اور کھانا لگنے کی اطلاع دی اس پر وہ چاروں اٹھ کر اس کمرے سے نکل گئی تھی سلطان شہبودین غوری نے اچھ شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا جبکہ راجہ دلپتر آئی شہر کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کر رہا تھا اور فصیل کے اوپر اس نے اپنے لشکری بٹھا دیئے تھی جو حملہ آوروں پر تیر اور پتھر برساتے تھی اور سلطان شہبودین غوری کے پاس چونکہ شہر پناہ کے دروازے یا فصیل توڑ کر شہر میں داخل ہونے کا کوئی انتظام نہیں تھا لہٰذا محاصرہ تول پکڑنے لگا تھا ایک روز شام کے قریب شہبودین غوری دن بھر کی مصروفیات کے بعد اپنے غیمے کی طرف جانے لگا تھا کہ اچانک اس کا ایک مخبر اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم میں ایک اچھے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں شہبودین غوری رک گیا اپنے اس مخبر کی طرف دیکھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا جو کچھ کہنا چاہتے ہو جلدی کہو اس لیے کہ تھوڑی دیر تک مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا اس پر آنے والا مخبر بولا اور کہنے لگا سلطان محترم اچھ شہر میں راجہ دلپتر آئے اور اس کی رانی چمپانیر کے درمیان اختلاف پیدا ہو چکے ہیں رانی چمپانیر کا کہنا ہے کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دینا چاہیے اور سلطان کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جہاں شہر کو فتح کرنے کے بعد مسلمان لشکریوں کا خاتمہ کریں گے وہاں اہل شہر کے مسائب اٹھ کھڑے ہوں گے اور راجہ اور اس کے خاندان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا سلطان محترم بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی جو اطلاعات ہم شہر کے اندر سے لائے ہیں ان کے مطابق جس وقت آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ ملتان سے یہاں کوچ کیا تھا اس وقت بھی کہتے ہیں رانی اور راجہ دونوں کے درمیان اختلافات اٹھ کھڑے ہوئے تھے رانی اس وقت بھی اس حق میں تھی کہ سلطان کے لیے شہر پناہ کے دروازے کھول دینے چاہیے اور اس کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے اور اس کے لیے خراج ادا کر کے سلطان کا باج گزار بن جانا چاہیے سلطانہ بھی پہلے کی طرح اچھ شہر پر حکومت کرتے رہیں گے لیکن اس وقت بھی اچھ کے راجہ دلپترائے نے رانی چمپانیر کی مخالفت کر کے شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تھا اب رانی اور راجہ کے درمیان اختلافات سخت ہو چکے ہیں رانی روز تقاضہ کر رہی ہے کہ شہر کا محاصرہ تول پکڑ رہا ہی اگر اسی طرح محاصرہ جاری رہا تو شہر کے اندر خرد و نوش کا سامان ختم ہو جائے گا اور ایک نہ ایک دن شہر مسلمانوں کے حوالے کرنا ہوگا اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی گزشتہ کاریوائیوں کی معافی مانگ لی جائے اور شہر حوالے کر دیا جائے جب تک آنے والا وہ مخبر بولتا رہا سلطان شہبدین غوری کے چہرے پر خوشگوار مسکوراہت کھلتی رہی جب وہ خاموش ہوا تب سلطان نے اس کی پیٹ تھپ تھپ آئی پھر کہنے لگا تم بہت اچھی خبر لے کر آئے ہو اگر رانی اور راجہ دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں تو ہمیں ان اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہیے تم واپس جاؤ اچھ شہر میں داخل ہو جاؤ کسی نہ کسی طرح مناسب موقع پر شہر کی رانی سے ملاقات کرو اور میری طرف سے اسے یہ پیغام دو گی اگر وہ اس شہر کو کسی نہ کسی طرح فتح کرا دی سلطان شہبدین غوری کے ان الفاظ پر مقبر نے چونکر اس کی طرف دیکھا اس پر سلطان مسکر آیا اور کہنے لگا اس میں تاجب کی کوئی بات نہیں ہے اگر وہ ہمارا کام کر دیتی ہے تو میں اسے مسلمان کر کے شادی کر لوں گا سلطان کا جواب سن کر مقبر خوش ہو گیا تھا پھر کہنے لگا سلطان محترم میں ابھی واپس جاتا ہوں رات کے وقت راجہ دلپت رائے کے علاوہ اس کی رانی راج کمار اور کمار دیوی فصیل پر چڑھ کر لشکریوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں میں اس وقت کوئی مناسب موقع جان کر رانی سے علاہدہ ملاقات کر لوں گا اور آپ کا پائیغام اسے پہنچا ہوں گا اور اس کے بعد جو وہ جواب دے گی اس سے آپ کو متلع کر دوں گا اپنے مقبر کے ان الفاظ پر سلطان شہبدین غوری خوش ہو گیا تھا پھر مقبر وہاں سے مڑ کر شہر کی طرف چلا گیا تھا جبکہ سلطان شہبدین اپنے خیمے کا رکھ کر رہا تھا سورج جب غروب ہو گیا اور شہر کی فصیل کے اوپر روشنیوں کا انتظام کر دیا گیا تب راجہ دلپت رائے اپنی رانی راج کمار اور راج کماری کے ساتھ اپنے راج محل سے نکلا اور حضب معمول اس نے شہر کی فصیل کا رخ کیا تھا جس وقت وہ فصیل کی سیڑیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا تھا تو اس وقت اتفاق سے رانی اپنے شوہر بیٹے اور بیٹی سے پیچھے رہ گئی تھی اس سے مخبر نے فائدہ اٹھایا اور رانی کے قریب گیا اور انتہائی رازداری اور سرگوشی میں رانی کو مخطب کر کے کہنے لگا اگر آپ اس طرح میرے آپ کے قریب آنی اور گفتگو کی جرت کرنے کا برانہ منائی تو میں آپ کے لئے سلطان شہبدین کا پائیغام رکھتا ہوں ان الفاظ پر اچھکی رانی چونکی پھر مخبر کو مخطب کر کے کہنے لگی تم یہیں رکو میں اپنے شوہر بیٹے اور بیٹی سے بات کر کے لوٹتی ہوں یہاں سے ہلنا نہیں اس پر رانی تیزی سے سیڑیاں چھٹ کر اپنے شوہر کے قریب گئی اور راجہ دلپترائے کو مخطب کر کے کہنے لگی آپ لوگ فصیل کا جائزہ لیں شہر کے اندر جو لشکر ہے میں اس کا جائزہ لے کر فصیل کے اوپر ہی آتی ہوں دلپترائے نے اس سے اتفاق کیا پھر رانی سیڑیاں اتری جہاں مخبر تھا وہاں آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی میرے ساتھ آؤ مخبر اس کے ساتھ ہو لیا رانی فصیل کے سیڑیوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی گئی پھر کہنے لگی اب تم کہو تمہارے سلطان نے میرے نام کیا پیغام بھیجا ہے ہچکی چانے کے سے انداز میں ایک بار پھر اس نے رانی کی طرف دیکھا رانی نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھمپ لیا تھا اس لیے کہ اس وقت فصیل کے ساتھ جلنے والی مشعلوں کی وجہ سے خوب روشنی ہو رہی تھی رانی نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پھر اسے مخاطب کیا دیکھو تم ہچکی چاؤ نہیں جو بھی پیغام تمہارے سلطان نے میرے لیے بھیجوایا ہی بلا تعمل مجھ سے کہہ دو اس پر اس مخبر نے اپنے ہنٹوں پر زبان پھیری پھر رانی کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ کے نام سلطان شہبودین کا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ شہر پر سلطان کا قبضہ کروا دی تو سلطان آپ سے شادی کر لے گا اس پیغام پر اچھ کی رانی چون کی تھی چہرے پر تبسم نمدار ہوا تھا آنکھوں میں خوشی چکا چونت پیدا ہو گئی تھی پھر رانی مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگی تم بہت اچھا پیغام لے کر آئے ہو میں اپنے راجہ کے فیصلوں سے انتہاد درجے تنگ اور نالا آ چکی ہوں شروع سے میں اس بات کی خواہاں تھی کہ لڑے بغیر شہر سلطان کے حوالے کر دینا چاہیے اور سلطان کو خراج ادا کر کے اس کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے اس طرح نہ صرف اچھ کے لوگ محفوظ رہتے ہیں بلکہ میرے خاندان کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا اب جو تم پیغام لے کر آئے ہو یہ میرے لئے بڑا خوش آئند ہے واپس جا کر سلطان سے کہنا کہ میری عمر تو اب شادی کرنے کی نہیں رہی میری طرف سے سلطان کو یقین دلانا کہ میں دو دن تک شہر پر سلطان کا قبضہ کروا دوں گی لیکن شرط یہ ہے کہ سلطان کو میرے بجائے میری راج کماری سے شادی کرنا ہوگی واپس جا کر اپنے سلطان کو یہ پیغام دینا اگر اسے منظور ہو تو میں اپنے کام کی ابتدا کروں گی رانی کی اس پیشکش پر مخبر بڑا خوش ہوا تھا کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا رانی اگر میں آپ کو یہاں کھڑے کھڑے اس بات کی زمانہ دوں کہ اگر آپ شہر پر قبضہ کرا دیں تو سلطان راج کماری سے شادی کر لے گا تو کیا آپ یقین کر لیں گی اس لیے کہ جو سلطان آپ سے شادی کرنے کی حامی بھر رہا ہی کیا وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنے پر رضا مند نہ ہوگا مخبر کی اس گفتگو سے رانی بڑی خوش ہوئی تھی اور کہنے لگی اگر یہ بات ہے تو واپس جاؤ سلطان سے کہنا دو دن انتظار کریں اس کے بعد میں شہر کے دروازے کھول دوں گی سلطان فاتح کی حیثیت سے داخل ہو لیکن شہر میں کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا ہر ایک شخص کو امان دی جائے گی اس موقع پر مخبر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہوگا میں ابھی شہر سے واہر نکلتا ہوں سلطان کو آپ کا پیغام دیتا ہوں یہاں تک کہتے کہتے مخبر کو رک جانا پڑا اس لیے کہ رانی پھر بول اٹھی سنو اس سلسلے میں میرے کچھ تحفظات بھی ہیں اگر میں اپنی طور پر شہر سلطان کے حوالے کرتی ہوں تو پھر اچھ شہر میں میرے لئے خطرات بھی اٹھ کھڑے ہوں گی اس لیے کہ لشکر کے اندر کچھ سالار اور لشکری میرے شوہر کے ہم نوام بھی ہیں اور جب میں شہر سلطان کے حوالے کر دوں گی تو ان لوگوں سے مجھے میری بیٹی اور میرے بیٹے کو بھی خطرہ ہوگا وہ ہمیں قتل بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد رانی رکی پھر اپنی بات کو آگے پڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی واپس جا کر سلطان سے یہ بھی کہنا کہ جب سلطان میری بیٹی سے شادی کر لے گا تو جہاں وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے گا وہاں میں بھی بیٹی کے ساتھ رہوں گی اچھ میں قیام نہیں کروں گی جہاں تک میرے بیٹے کا تعلق ہے میں اسے یہاں سے نکال کر محفوظ جگہ کی طرف روانہ کر دوں گی اب بولو تم کیا کہتے ہو مخبر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سر کو خم کیا پھر کہنے لگا جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہوگا آپ جو وعدہ کر رہی ہیں اس پر عمل کریں اور جو وعدہ میں آپ سے کر کے جا رہا ہوں خداون نے چاہا تو اس پر عمل کیا جائے گا مخبر کی اس گفتگو سے رانی خوش ہو گئی تھی لہٰذا مخبر تو شہر سے باہر نکلنے کے بعد لشکر کے پناہ گاہ کا روح کر رہا تھا جبکہ رانی سیڑیاں چڑھتے ہوئے فسیل کے اوپر جا رہی تھی فسیل کے اوپر جا کر رانی اس جگہ گئی جہاں پر دلپت رائے فسیل کی حفاظت کے لیے سالاروں سے گفتگو کر رہا تھا اور اس کے ایک طرف راج کماری اور راج کمار کھڑے تھی ہاتھ کے اشارے سے رانی نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا اور ان کا اشارہ پا کر راج کماری سونکرن اور راج کمار دیوداز دونوں رانی کے قریب آئے انہیں فسیل سے چند سیڑیاں نیچے لے گئی ایک جگہ بیٹ گئی پھر دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی میرے دائیں بائیں بیٹ جاؤ اور جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اسے غور سے سنو دیوداز اور سونکرن دونوں کچھ پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی تاہم اس کے دائیں بائیں بیٹ گئی اس موقع پر رانی چمپانیر نے کچھ سوچا پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی میں نے تم دونوں سے متعلق کچھ فیصلے کیے ہی میں چاہتی ہوں کہ تم ان پر عمل کرو اس طرح اپنی جانیں محفوظ کر لوگی پہلے میں نے جو سونکرن سے متعلق فیصلہ کیا ہے وہ غور سے سنو یہاں تک کہنے کے بعد رانی رکی پھر کچھ سوچ کر کہہ رہی تھی اپنے مطلب کی طرف آنے سے پہلے میں تم دونوں پر یہ واضح بھی کر دوں کہ دونوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تم دونوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے روکردانی نہ کرنا رانی یہیں تک کہنے پائی تھی کہ اس کا بیٹا راج کمار دیوداز بول اٹھا ماتا اس پر پہلے بھی کبھی ہم نے آپ کے فیصلے سے روکردانی کی ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میں اور سونکرن دونوں واضح کرتے ہیں جو آپ کہیں گی اس پر عمل کیا جائے گا دیوداز کی اس گفتگو سے چمپانیر کو کچھ حوصلہ ہوا پھر کہنے لگی میرے بچوں آج نہیں تو کل مسلمانوں کے سلطان نے اس شہر کو فتح کر لینا ہے وہ ایک فاتح ہے اور فاتح کی حیثیت سے وہ شہر میں داخل ہو جائے گا تو شہر کے لشکر کا تو وہ قتل عام ضرور کرے گا بلکہ تمہارا باپ میں اور تم دونوں بھی اس قتل عام سے نہیں بچ سکو گی بلکہ شہر کے اندر جس جس نے بھی مسلمانوں کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور حکمران خاندان کا تو ہر صورت میں خاتمہ کر دیا جائے گا ان حالات کو دیکھتے ہوئے بیٹی میں نے اپنی طور پر مسلمانوں کے سلطان سے رابطہ قائم کیا ہے ایسا میں تم دونوں کی حفاظت اور بہتری کے لیے کر رہی ہوں تمہارا باپ شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے پر رضا مند نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی وہ اس سے بترین شکست اٹھا چکا ہے اب جبکہ اسے آس پاس سے بھی مدد کی کوئی امید نہیں پھر بھی وہ اپنی بات پر قائم ہے میرے بچوں جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہی کہ شہر سلطان شہبدین غوری کے حوالے کر دیتے ہیں سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوگا تو کسی کو گزن نہیں پہنچایا جائے گا سلطان سون کیرن کو اپنے حرم میں داخل کر لے گا اس طرح سون کیرن سلطان کی ملکہ بن کر رہے گی شہر میں کسی قسم کا کوئی قتل عام نہیں ہوگا اس کے بعد میں نے سون کیرن اور اپنے متعلق مزید فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں شہر سلطان کے حوالے کر دیتی ہوں تو یہاں شہر کے اندر اور لشکر میں ہمارے کچھ دشمن اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو تمہارے پتا کے ہم نواں ہیں اور وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کے نقصان سے بچنے کے لیے اچھ شہر کی فتح کے بعد میں اور سون کیرن سلطان کے ساتھ چلی جائیں گی یہ پہلا فیصلہ سون کیرن سے متعلق ہے تم دونوں بہن بھائی ابھی اس سے متعلق رائے نہ دینا پہلے میرا دوسرا فیصلہ سنو دوسرا فیصلہ دیو داس تمہارے متعلق ہے تم کل کسی وقت اپنے باپ کو بتائے بغیر شہر سے روانہ ہو جانا سیدھا اپنے ماموں کے پاس ہانسی کی طرف جانا ہانسی کے نوہ میں دریائے سرسوتی کے کنارے تمہارے ماموں کی ایک نہیں کئی حویلیاں ہیں اور حویلیاں قلعہ نماہیں میں بھائی کے نام خط لکھ دوں گی ان حویلیوں میں سے ایک حویلی وہ تمہارے حوالے کر دے گا وہاں تم پرسکون زندگی کی ابتدا کرنا اگر حالات مزید ہمارے خلاف ہو گئی تو جہاں میرا اور سونکرن کا مستقبل قیام ہوگا تمہیں بھی وہاں بلوالیں گے رانی چمپانیر جب خاموش ہوئی تب دونوں بہن بھائی کچھ دیر خاموش رہی پھر دیوداز بولا اور کہنے لگا ماتا جو فیصلہ آپ نے میری بہن سونکرن سے متعلق کیا ہی اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں بلکہ خوش ہوں کہ میری بہن مسلمانوں کے سلطان کی بیوی اور ملکہ بن جائے گی پہلے اس سلسلے میں سونکرن کی رائے لیتے ہیں اس کے بعد میں اپنے متعلق آپ سے کہتا ہوں دیوداز کے ان الفاظ کے جواب میں رانی نے راج کماری سونکرن کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی بیٹی بول تیری کیا رائے ہیں جواب میں سونکرن کے چہرے پر ہلکا سا تبصم نمدار ہوا اور کہنے لگی ماتا جو فیصلہ آپ نے میرے حق میں کیا ہے میں سمجھتی ہوں وہی میرے لیے بہتر ہے میں سلطان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں سونکرن کا ہی فیصلہ سن کر رانی خوش ہو گئی تھی دیوداز کے چہرے پر مسکراہت بکھر گئی تھی پھر دیوداز چمپانیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ماتا جو فیصلہ سونکرن نے کیا ہے اس سے مجھے حوصلہ ہوا ہے اب میں تمہارے اور سونکرن سے متعلق مطمئن ہو جاؤں گا لیکن میری ایک خواہش ہے اور جب تک میری خواہش پوری نہیں ہو جائے گی ماتا میں کہیں بھی سکون سے نہیں رہ سکوں گا چمپانیر نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی کیسی خواہش ہے دیوداز کچھ شرم آیا پھر کہنے لگا ماتا آپ جانتی ہیں میں نہر والا کی راج کماری کمار دیوی کو پسند کرتا ہوں ہر صورت میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں یہاں تک کہتے ہوئے دیوداز کو رک جانا پڑا اس لیے کہ رانی چمپانیر بول اٹھی دیوداز ابھی تم بالک ہو اس وقت اگر تم کمار دیوی کو حاصل بھی کر لوگی تو حاصل کرنے سے کیا فائدہ چند برس تہر جاؤ اس دوران کمار دیوی بچ پانے سے جوانی میں داخل ہو جائے گی پھر تم اسے حاصل کر سکتے ہو چونکنے کے اسے انداز میں دیوداز نے پوچھا وہ کیسے ماتا جواب میں چمپانیر مسکر آئی اور کہنے لگی وہ ایسے کی جب اچھ پر سلطان کا قبضہ ہو جائے گا سونکرن سلطان کے حرم میں چلی جائے گی تو میں اور سونکرن دونوں سلطان کے ساتھ رہیں گی سلطان مستقل یہاں قیام نہیں کرے گا میرے خیال میں واپس جائے گا واپس جانے سے پہلے میں سلطان کو اس بات پر آمدہ کر لوں گی کہ وہ اپنے بعد جس شخص کو بھی اچھ کا حاکم مقرر کرے وہ نہر والا اور اردگرد کے دوسرے ہندی شہروں کو اجازت دے کہ جس طرح پہلے لوگ یہاں آ کر شادیوں کے تہوار میں شامل ہوتے تھی اسی طرح یہ تہوار منعقد ہوتا رہے گا اور مسلمان اس سلسلے میں کوئی مزاہمت نہ کریں سلطان یہ بات مان جائے گا اور جس کو یہاں حاکم مقرر کرے گا اسے تعقید بھی کر دے گا کہ اس کی غیر موجودگی میں جس طرح پہلے ان شادیوں کا تہوار لگتا تھا اسی طرح تہوار لگنے دیا جائے جب یہ کام ہو جائے گا تو بیٹے تم کچھ برس انتظار کرنا اس کے بعد تم ہانسی سے اپنے کچھ مسلح جوانوں کو لے کر دیوی کے تہوار میں شرکت کے لیے یہاں آ جانا اور مناسب موقع جان کر کمار دیوی کو اٹھا کر اپنے ساتھ ہانسی لے جانا رانی جب خاموش ہوئی تب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے راج کماری سونکرن بولو ٹھی اور اپنے بھائی دیو داس کو مخطب کر کے کہنے لگی بھائی ماتا ٹھیک کہتی ہیں تہوار کے موقع پر کمار دیوی کو اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس لیے کہ تہوار کے لیے نہر والا کا راجہ پورا ایک ہفتہ یہاں قیام کرتا ہے اس کے قیمے نصب ہوتے ہیں اور یہاں قیام کے دوران عموماً راج کماری محافظوں کے بغیر ہی ادھر ادھر کھوڑ دور کے لیے نکل جاتی ہے اور جب وہ ایسا کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے اٹھا لینا اور ہانسی لے جانا یہاں تک کہنے کے بعد سونکرن رکی بیٹے اس موقع پر میں تم سے ایک کام کی بات بھی کہوں گی اسے تم میری طرف سے نصیحت سمجھ سکتے ہو ہو سکتا ہی اے شہر جب سلطان کے حوالے ہو جائی تو ہم دونوں ماں بیٹی سلطان کے ساتھ چلی جائیں تو ایک عرصہ ہماری تم سے ملاقات نہ ہو پائے گی اس دوران میں تم فکر مند نہ ہونا چمپانیر کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے دیوداز بول اٹھا ماتا میں فکر مند نہیں ہوں گا میں چونکہ اپنے مامو کے ہاں رہ رہا ہوں اس لیے مجھے وہاں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اچھ کی جائدہ چھن جانے کا کوئی غم اور صدمہ نہیں ہوگا اس لیے کہ مامو مجھے انتہا کی حد تک چاہتے ہیں ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی مجھے سگے بھائیوں کی طرح پیار کرتا ہے لہٰذا وہاں ہر طرح سے میرے لیے اپنا ایت ہوگی آپ اس سلسلے میں کوئی فکر نہ کریں لیکن آپ جو مجھے نصیحت کرتی ہیں وہ کریں چمپانیر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمتار ہوا پھر کہنے لگی نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے جب تم جانو کہ اب کمار دیوی کو اپنا لینا چاہیے تب اسے یہاں سے اٹھانے کا جتن کرنا اور جب تم یہاں سے اٹھا کر ہانسے لے جاؤ تو وہاں اس کے ساتھ جبر یا زبردستی نہ کرنا تم اسے اپنے پاس رکھنا اس کے ساتھ سختی کے بجائے پیار سے پیش آنا اور اس کی ضرورت کا خیال رکھنا اگر تم اس کا اس خدر خیال رکھو گی اس کی عزت کرو گی اور حفاظت کرو گی تو وہ آپ سے آپ تمہاری طرف مائل ہو جائے گی شادی اس وقت کرنا جب تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ کمار دیوی تمہیں پسند کرنے لگی ہے تمہاری زندگی اور تمہارے جیون کی ساتھی بننا چاہتی ہے اگر تم ایسا کرو گی تو بیٹے یاد رکھنا کمار دیوی ساری عمر تمہارے ساتھ خوش رہے گی اور اپنی زندگی کی آخر سانسون تک تمہاری خدمت کرتی رہے گی اس صورت میں اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر سکو گی چمپانیر رکی پھر کچھ سوستے ہوئے دوبارہ کہہ رہی تھی میرے خیال میں چلو تمہارے پتا کے پاس چلتے ہیں بیٹے کل تم کسی بہانی کسی سے بتائے بغیر یہاں سے ہانسی کی طرف روانہ ہو جانا اپنے ساتھ جس قدر مال اور نقدی لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو تمہیں کوئی ممانیت نہیں ہے چمپانیر کی ان ساری تجویزوں سے اس کے بیٹے دیو داس اور بیٹی سونکرن نے اتفاق کیا تھا پھر وہ سیڑیوں سے اٹھ کر فصیل پر اس طرف ہو لیے تھی جہاں ان کا راجہ جلتی مشلوں کی روشنی میں فصیل کے ایک حصے کا جائزہ لے رہا تھا تیشودہ لائیہ عمل کے مطابق دیو داس اگلے روز اچھ سے دریائے سرسوتی کے کنارے ہانسی کی طرف چلا گیا تھا صرف دو دن بعد مناسب موقع جان کر رانی چمپانیر نے اچھ کے راجہ دلپت رائے کا خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد اس نے اچھ شہر کے دروازے کھول دیئے اس طرح شہر کی فصیل توڑے بغیر شاہبودین غوری اچھ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا رانی نے جب شہر کے دروازے کھول دیئے تب سلطان شاہبودین غوری اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا سلطان شاہبودین غوری نے چند روز اچھ میں قیام کرنے کے بعد شہر کے نظم و نسخ کو اپنی طور تاریخ کے مطابق درست کیا اس دوران راجہ دلپت رائے کی راج کماری کو مسلمان کر کے سلطان شاہبودین غوری کے حرم میں داخل کر دیا گیا چند روز تک راج کماری اچھ میں سلطان کے ساتھ رہی پھر سلطان نے اسے اور اس کی ماں کو غزنی بھیز دیا تھا تاکہ انہیں وہاں اسلامی تعلیمات اور قرآن سے بہرہ ور کیا جائے سلطان شاہبودین غوری نے اگرچہ اس مردمار رانی کے توسط سے اچھ شہر کو فتح کرنے کا اپنا کام نکال لیا تھا لیکن وہ دل ہی دل میں اس سے ناراض بھی تھا کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کرتے ہوئے اس کا خاتمہ بھی کر دیا تھا لہٰذا وہ ان ماں بیٹیوں کو قابل اعتماد نہ سمجھتا تھا کچھ دنوں بعد رانی کا غزنے میں انتقال ہو گیا بیٹی نے بھی شاہبودین کی ملکہ بن کر کوئی خاص فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ بھی ماں کے رنج و غم میں دنیا سے کوچھ کر گئی سلطان شاہبودین غوری اچھ ملتان اور اردگیر کے علاقوں کا نظم و نسخ درست کرنے کے بعد نہر والا کے راجہ بھیم دیو پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا لیکن اس دوران غزنی میں کچھ حالات ایسے رونما ہوئے کہ سلطان شاہبودین غوری کو واپس غزنی جانا پڑا لہٰذا اس نے ملتان اچھ اور اردگیر کے علاقوں کا حاکم اپنے سالار علی کرماخ کو مقرر کیا اور نہر والا پر حملہ آور ہونے کے بجائے اپنی لشکر کے ساتھ غزنی کی طرف چلا گیا راج کماری کمار دیوی اس کی ماتہ راج کول اور بھائی رام دیو ایک روز اپنے راج محل کے ایک کمرے میں بلٹھی باہم گفتگو کر رہے تھی سورج غروب ہو چکا تھا اور رات نے گہرا ہونا شروع کر دیا تھا اس موقع پر راج کول نے اپنے بیٹے رام دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا رام دیو میرے بیٹے تمہارے پتاجی لشکرگاہ کی طرف گئے تھی اس سے پہلے کبھی انہوں نے لشکرگاہ میں اتنی دیر نہیں لگائی دیکھو رات گہری ہو رہی ہے ابھی تک وہ لوٹے نہیں ہیں تم ایسا کرو لشکرگاہ کی طرف جاؤ پتہ کرو کہ تمہارے پتاجی ابھی تک وہاں سے کیوں نہیں لوٹے ان کا اب تک نہ لوٹنا کسی غیر معمولی واقعے کے باعث بھی ہو سکتا ہے رام دیو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں ابھی جاتا ہوں پتاجی کو لے کر آتا ہوں پھر سب اکھٹے بٹھ کر کھانا کھائیں گی اس کے ساتھ ہی رام دیو اس کمرے سے باہر نکل گیا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد رام دیو لوٹا اور اس کے ساتھ اس کا راجہ بھیم دیو بھی تھا کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی ماتا راجکول کو مخاطب کر کے کہنے لگا مجھے لشکرگاہ میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی پتاجی راستے میں ہی مجھے مل گئی اس کے ساتھ ہی دونوں باپ بیٹا آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئی اس موقع پر راجکول نے کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی شوہر راجہ بھیم دیو کو مخاطب کیا اس سے پہلے اپنی لشکرگاہ میں کبھی اتنی دیر نہیں لگائی دیکھیں وقت کیا ہو گیا ہی بھیم دیو کچھ سنجیدہ اور پریشان تھا اپنی رانی راجکول کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا آج غیر معمولی حالات پیش آئیں ہیں جن کی بنا پر مجھے لشکرگاہ میں دیر ہوئی ہے میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایک بری خبر ہے بھیم دیو کے ان الفاظ پر کمار دیوی راجکول اور رام دیو تینوں پریشان ہو گئی یہاں تک کہ بھیم دیو نے پھر کہنا شروع کیا اس سے پہلے غزنی کا مسلمان سلطان شہبودین غوری ملتان اور اچکو فتح کرنے کے بعد واپس غزنی چلا گیا تھا حالانکہ جو اطلاعات مجھے ملی تھی جو آثار نمدار ہوئے تھی ان کے مطابق اچکو فتح کرنے کے بعد اس نے ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہونا تھا لیکن غزنی کے کچھ حالات کی وجہ سے اسے اپنے لشکر کے ساتھ واپس جانا پڑا اب جو خبریں ملی ہیں ان کے مطابق ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان شہبودین غوری اپنے علاقوں سے نکل کر ہندوستان میں داخل ہو چکا ہی اور اب وہ ہمارے علاقوں کا رخ کرے گا مستقر میں مجھے اس لیے دیر ہو گئی کہ میں نے اپنے تیز رفتار قاسد قنوج اور بنارس کے راجہ جائچند اور اجمیر کے راجہ پرثوی راج اور دہلی کے راجہ گوبند رائے کی طرف روانہ کیے ہیں انہیں ساری صورتحل سے آگاہ کر دیا ہی اور شہبودین غوری کے خلاف ان سے مدد طلب کی ہے مجھے امید ہے کہ شہبودین غوری کے ہم پر حملہ آور ہونے سے پہلے پہلے ہماری مدد کے لیے ان تینوں راجہوں کی طرف سے لشکر پہن جائیں گے جب ایسا ہوگا تب میرے خیال میں ہم شہبودین غوری کو اپنے علاقوں سے مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے بھیم دیو جب خاموش ہوا تب راج کماری کمار دیوی بولی اور اپنے پتا کو مخاطب کر کے کہنے لگی پتا جی کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم صرف اپنی لشکری طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے شہبودین غوری کا مقابلہ کریں کیا ہم اکیلے اس کا مقابلہ کر کے اسے شکستے دوچار نہیں کر سکتے کمار دیوی کے خاموش ہونے پر بھیم دیو نے کچھ سوچا پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا بیٹی اس سے پہلے شہبودین غوری ملتان اور اچھ کو فتح کر چکا ہی اس لحاظ سے اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہیں ان حالات میں جب وہ ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہوں گی تو مجھے خدشہ ہے کہ ملتان اور اچھ کی طرح کہیں ہمیں بھی شکست نہ دے جائے اور ہم اپنے علاقوں سے محروم نہ ہو جائیں اتنا کہنے کے بعد بھیم دیو رکا تو انتہائی ناپسندیرگی کا اظہار کرتے ہوئے راج کماری کمار دیوی کہنے لگی پتا جی جہاں تک ملتان کا تعلق ہے تو وہاں کے قرامتیوں کو کوئی شک نہیں کہ سلطان شہبودین غوری نے شکست دے دی اور شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا تھا لیکن جہاں تک اچھ کا تعلق ہے یہاں تو شہبودین غوری نے سیاست سے کام لیا اگر اچھ کی رانی چمپانیر غداری نہ کرتی اور اپنے راجہ دلپترائے کا کام تمام کر کے شہر پناہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے نہ کھولتی تو شہبودین غوری اچھ پر کیسے قبضہ کر سکتا تھا بھیم دیو کے چہرے پر تلق سے مسکراہت نمودار ہوئی کہنے لگا بیٹی چمپانیر نے مسلمانوں کے لیے شہر پناہ کے دروازے کھول کر کوئی برا کام نہیں کیا اگر وہ راجہ دلپترائے کا خاتمہ کر کے شہر کے دروازے مسلمانوں کے لیے نہ کھولتی تب بھی شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو جانا تھا بیٹی تمہیں یاد ہوگا شہر سے باہر شہبودین غوری نے راجہ دلپترائے کے لشکر کو بترین شکست دی تھی اور راجہ دلپترائے شکست اٹھا کر شہر میں محصور ہو گیا تھا بلکہ اس کی شکست کی وجہ سے ہمیں بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا اس کی مدد کے لیے ہم نے جو لشکر بھیجا تھا اس پر بھی شہبودین غوری کے لشکر کے ایک حصے نے شبخون مارا اور ہمارے اکثر لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اچھ کی رانی چمپانیر اگر سلطان شہبودین غوری کے لیے اچھ کے دروازے نہ بھی کھول دی تب بھی اچھ شہر کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو جانا تھا ملتان کو فتح کرنی اور پھر اچھ شہر کے نوہ میں دلپترائے کے لشکر کو بترین شکست دینے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو چکے تھی دلپترائے شہر میں محصور ہو چکا تھا مسلمانوں نے شہر کی مکمل طور پر ناکابندی کر دی تھی چمپانیر اگر چند دین تک شہر پناہ کے دروازے نہ کھول دی تو دلپترائے خود مسلمانوں سے صلح کرنے پر مجبور ہو جاتا اس لیے کہ شہر کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کا قہد پڑ چکا تھا اور مجبوراں دلپترائے کو ایسا کرنا پڑتا اتنا کہنے کے بعد وہ لمحہ بھر کے لیے رکا کچھ سوچا پھر باری باری اپنی رانی راجکول اور راجکماری کماردیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا چمپانیر اچھکی رانی اور سونکرن سے متعلق میرے پاس ایک خبر ہے ان کا انجام بہت پورا ہو چکا ہے بھیم دیو کے ان الفاظ پر رانی راجکول نے چونکتے ہوئے پوچھ لیا کیا ہوا ان دونوں ماں بیٹی کو دکھ کا ایک لمبا سانس لیتے ہوئے بھیم دیو کہنے لگا جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ چمپانیر نے اپنی راجکماری سونکرن کو سلطان شہبدین غوری کے حرم میں داخل کر دیا تھا دونوں مسلمان ہو گئی تھی سونکرن کو مسلمان کرنے کے بعد ہی شہبدین غوری نے اپنے حرم میں داخل کر لیا وہ ان دونوں ماں بیٹی پر کوئی زیادہ اعتماد نہیں کرتا تھا اس لیے کہ شادی کے چندی دن بعد اس نے دونوں ماں بیٹی کو غزنی بھیجوا دیا خود اپنی لشکر کے ساتھ اچھ میں ہی مقیم رہا وہاں ان دونوں کی اسلامی تعلیمات کے متعلق تربیت ہوتی رہی اس کے بعد اپنی لشکر کے ساتھ شہبدین غوری بھی غزنی چلا گیا پھر وہاں چند مہینوں بعد چمپانیر انتقال کر گئی اور اس کے مرنے کے چند ہی دن بعد راج کماری سونکرن بھی اپنی ماں کے دکھ اور غم میں اس دنیا سے کوچ کر گئی اس طرح ان دونوں ماں بیٹی کا خاتمہ ہو چکا ہی بھیم دیو نے خاموشی اختیار کر لی تب کمار دیوی نے کسی قدر خوشی اور اتمنان سلطان کا اظہر کرتے ہوئے کہنا شروع کیا پتا جی آپ کے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ آپ شہبدین غوری کے ہم پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے فکر مند اور پریشان ہیں پتا جی ہم نہ ملتان کے قرامتی ہیں اور نہ اچھ کے راجہ دل پترائے جیسے ہیں کہ اس کی رانی اپنے ہی راجہ سے بے وفائی کرتے ہوئے مکاری کا مظاہرہ کر کے سلطان شہبدین غوری سے مل جائے ہم شہبدین غوری کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گی پتا جی کم از کم میں تو بہت خوش ہوں اس لیے کہ مجھے اس جنگ کے دوران اپنا مقصود حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے کمار دیوی رکی اس کے بعد پھر اپنے راجہ بھیم دیو کو مقاتب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی پتا جی میں پہلے سے آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ میں مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں حصہ لوں گی موقع پر آپ مجھے منع مت کیجئے گا ورنہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گی بھیم دیو مسکر آیا اور کہنے لگا بیٹی میں تمہیں روکوں گا نہیں لیکن میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ تم اپنے لشکر کی اکلی صفوں کی طرف چلی جاؤ میں تمہیں صرف یہاں تک اجازت دے سکتا ہوں کہ اپنے لشکر کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانا اس طرح جب لشکر کے بیچ میں رہ کر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاؤ گی تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے لشکری بہتر کارگزاری کا مظاہرہ کریں گی جب انہیں یہ خبر ہوگی کہ راجہ بھیم دیو اپنے اہل خانے کے ساتھ جنگ میں حصہ لے رہا ہی تب انہیں نہ صرف اس سے اتمنان اور خوشی نصیب ہوگی بلکہ اس سے ان کے حوصلے بھی بڑھیں گی اور وہ بہتر انداز میں حملہ آوروں کا مقابلہ کر پائیں گی بھیم دیو یہاں تک کہنے کے بعد رکا پھر چونکنے کے سے انداز میں کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بیٹی تم نے اپنی باتوں میں کہا تھا کہ سلطان شہبودین غوری کے حملہ آور ہونے کے باعث تم اپنا مقصود حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا تم کیا کہنا چاہتی ہو کمار دیوی کے چہرے پر بڑے خوشگوار مسکراہت نمودار ہوئی کہنے لگی پیتا جی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عیبہ شہبودین غوری کا ایک لشکری ہے جب شہبودین غوری یہاں پر حملہ آور ہوگا تب ظاہر ہے عیبہ بھی اس لشکر میں شامل ہوگا جنگ کے دوران میں اگر عیبہ کا خاتمہ نہ کر سکی تو کم از کم اسے نقصان ضرور پہنچاؤں گی پیتا جی میری زندگی کا مقصود اب یہی ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں کمار دیوی کے خاموش ہونے پر بھیم دیو کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا بیٹی میں تمہیں تمہارے ارادوں سے باز رکھنے کی تلقین تو نہیں کروں گا لیکن میں تمہیں یہ ضرور نصیحت کروں گا کہ جنگ کے دوران تم اکیلی ادھر ادھر مت ہونا لشکر کے وسطی حصے میں رہنا بیٹی جہاں تم بے خطا نشانہ رکھتی ہو تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا کی عیبہ تم سے بھی بہتر انداز کا تائغزن اور تیر انداز ہے بھیم دیو رکا پھر پہلے سے بھی زیادہ فکر گیر آواز میں کہنے لگا بیٹی میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ تم عیبہ سے انتقام لینے کا ارادہ ترک کر دو صرف اپنے لشکر میں رہتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانا بیٹی عیبہ سے انتقام لینے کے لیے تمہیں اپنے لشکر کی اگلی صفوں کی طرف جانا پڑے گا جہاں شہبودین غوری کے لشکری جنگ میں مصروف ہوں گے وہیں تم عیبہ کو دیکھ سکتی ہو اسے اپنا نشانہ اور اپنا حدف بنا سکتی ہو لیکن میں تمہیں جنگ کے دوران اس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دوں گا اس لیے کہ وہاں نہ صرف تلوارین چل رہی ہوں گی ڈھالین ٹکرا رہی ہوں گی فضا کے اندر بھالے اور تیر بھی تیر رہے ہوں گی تو کسی بھی وقت کوئی ناقابل برداشت حادثہ پیش آ سکتا ہے جسے میں برداشت نہیں کر سکوں گا اتنا کہنے کے بعد پر بعد میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے بھوک لگی ہے پہلے کھانا کھائیں بھیم دیو کے اٹھنے کے بعد راجکول اور رام دیو بھی اٹھ کھڑے ہوئے آخر کمار دیوی بھی اپنی جکے پر کھڑی ہو گئی چاروں اس کمرے سے نکل گئے